اگلا سوال ہے قرآن حکیم میں دو فرشتوں حاروت اور معروض سے متعلق بھی ڈسکیشن ہوئی ہے لیکن برسغیر پاک و ہند کی مسلم عوام میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ تو انتہائی شرمناک ہے بلکہ فرشتوں کی توہین پر موبنی ہے پلیز اس حوالے سے ہمیں صحیح انفرمیشن دیں تاکہ عوام الناس کو کہانیوں سے بچایا جا سکے عوام الناس کو کہانیوں سے بچانے کے لیے میرے بھائی آپ کو کہانی بازوں سے توڑ کے کتابوں کے ساتھ جوڑنا پڑے گا اور آپ کو ایک دفعہ بڑے اترام سے ان کے سامنے ارز کرنی ہوگی کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو کتابیں آپ کو بتائیں گی ایتھینٹک سور سے جو چیزیں آئی ہیں کہ کیا چیز حق ہے اور کیا پاتل ہے یہ حاروت اور ماروت کے بارے میں جو پبلی کے اندر مشہور ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور اس کا سورس باز کتابوں کے اندر موجود ہے لیکن محدثین نے سخت جرہ کی ہوئی ہے کہ یہ واقعات مجھول راویوں نے بیان کی ہیں آپ ذرا اس بات کو سمجھ لیں چونکہ اسلام نے دو بڑی سوپر پاورز اکھاڑی تھی رومن امپائر اور پرشین امپائر لہٰذا کئی لوگوں نے اس وقت اسلام کے غلبے کی وجہ سے دب کے اسلام تو قبول کر لیا لیکن بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ اپنی دشمنی نبھائی اوپر سے یعنی اسلام قبول کر لیا اندر سے ان کے اندر جذبہ پائے جاتا تھا اسلام دشمنی کا انہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑنی شروع کی اسی طریقے سے مجھول الحال لا پتہ ان نون لوگوں کی روایتیں بھی چلنی شروع ہی محدثین نے شکر ہے پورا ایک اسماع و رجال کا علم ڈیویلپ کی ہے جس کے طرح بتا دیتے ہیں کہ یہ روایت اگرچہ مصند امام احمد میں لکھی بھی ہے صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے المستدلی الحاکم میں بھی موجود ہے حاروت اور مارود سے متعلق جو قصے ہیں کوئی جوڑ جاڑ کے سٹوری بن جاتی ہے لیکن اصول محدثین پر زیرو سے ملٹی بلائی ہے نہ وہ قرآن میں فٹن بیٹھتی ہے نہ بخاری مسلم میں فٹن بیٹھتی ہے حاروت اور مارود کا ذکر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ کے اندر کی ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ون زیرو ٹو ہے غالباً جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اڈریس کی ہے ہاں جی ون زیرو ٹو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہودیوں نے جب پیغمبروں کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا تو اس کا انڈ ڈزلٹ پھر یہ ہوا کہ تعویز دھاگوں کے بیچے پڑ گئے جب آپ وحی کی تعلیم کو پسے پش ڈالتے ہیں پھر جادو گروں کی تعلیمات جو شیعتین ان کو سکھاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے روحانی علم کے مقابلے پر شیطانی علم ہے تو وہ پھر رواج پکڑتا ہے حتیٰ کے اندھارہ کریں نقش سلمانی بھی لکھا جاتا ہے آج بھی نقش سلمانی حضرت سلمان کی طرف اور یہ کام یہودیوں نے سازش کی یہودیوں نے کیسے سازش کی انہوں نے سازش اس طرح کی کہ حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بڑے غیر معمولی موڑزات دیئے تھے سورہ سواد پڑھ کے دیکھیں سورہ سبا پڑھ کے دیکھیں میرا تخت بلکیس والا کلپ دیکھیں میں نے حضرت سلمان علیہ السلام کا تعروف کروا ہے سیدنا سلمان ابن دعوود علیہم السلام ان کو پرندوں کی بولیاں اللہ نے سکھائی تھی ہواوں پہ ان کی حکومت تھی صبح اور شام کی ان کی جو ٹریولنگ ہے وہ ایک ایک مہینے کے برابر وہ تخت پہ سفر کرتے تھے پہاڑ ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے جنات ان کے لیے مسخر تھے جو سمندروں میں غوتے لگاتے تھے بڑی بڑی امارتے اور تماثیل ان کے لیے وہ کریئٹ کرتے تھے اتنے غیر معمولی ان کو اللہ تعالیٰ نے نا پاورز دی تھی سلمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت نہ سلمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے اس روئیرز پہ دیکھی ہے نہ قیامت تک وہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے انہوں نے دعا کی تھی اللہ جو تُو نے مجھے دیا ہے نہ میرے بعد کسی کو نہ دینا اللہ ان کی دعا قبول کی ہے تو اب اتنی غیر معمولی پاور تھی تو ظاہرہ پھر شیطان نے اس کے زور بھی غیر معمولی لگایا ٹھیک ہے تو حضرت سلمان علیہ السلام کے بیچے اللہ تھا انہوں نے شیعتین کو جادو گروں کو ان کو قابو کر لیا ان سے وہ کام لیتے تھے قرآن میں ذکر ہے قرآن میں بس اتنی ہیں یہ جو سورہ بکرہ کی آیت نمبر 102 ہے اس کے کونٹیکسٹ میں اس کو میں بعد میں کور کرتا ہوں المستدر الحاکی میں ایک حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ آتا ہے کوفے سے تو اس سے پوچھتے ہیں کوفے کا کیا حال ہے اور انہوں نے کہا کوفے کا حال یہ ہے کہ کوفے کے لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مرے نہیں ہیں بلکہ وہ روپوش ہو گئے ہیں انقریب دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے پردہ فرما لی ہے تو ابن عباس کو غصہ آ گیا دیکھیں صحابہ اکرام کس طرح عقیدے کی اصلاح کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر علی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جائے گا تو یہ بتاؤ کہ علی کے مرنے کے بعد اس کی وراست کیوں تقسیم ہوئی ہے اس کی عورتوں نے نئے نکاح کیوں کر لیے اوہے ہائے ہائے یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ امت کی ماں ہے یہ نبی کا پروٹوکول ہے صورت العذاب میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسیم و ازواجہم مہاتم صحابہ میں تو کوئی فوت ہوتا تھا دوسرا صاحب اس کی بیوی سے شادی کر لیتا تھا خود حضرت علی نے حضرت علی کی بیوی سے شادی کی ہے ان کی وفات کے بعد اسمہ بنت عمیس سے اسی لئے محمد بن ابی بکر جو حضرت علی کے بیٹے ہیں پروش ساری مولا علی نے کی ہے اسی لئے جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور امہ عائشہ کو سمجھاتے تھے سیدہ عائشہ کا قاتل کون وہاں میرا کلیف دیکھ لیں اس میں نے محمد بن ابی بکر کا تعریف بھی کروا ہے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام تو عبداللہ ابن اباس نے جب یہ اس کو پھکی دی نا انہوں نے کہا کوفے کے لوگو اگر علی نے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جانا ہے تو اس کی بیوہ بیویوں نے اور شادییں کیوں کر لی ہیں اور اس کی وراست کیوں تقسیم ہو گئی ہے یہ انہوں نے پھکی دی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں کوئی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا حتیٰ کہ مسلم شریف کے مقدمے میں جب کچھ تابعین کے دوران ایک بندے نے آ کے لچ تلہ کہ جب عبداللہ ابن مسعود مارے پاس آئے تھے جنگ سفین کے موقع پہ تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی تو وہ تابعین کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود تو تیتیس ہجری میں فوت ہو گئے تھے اور جنگ سفین ہوئی ہے سینتیس ہجری میں یہ اپنے مرنے کے چار سال کے بعد عبداللہ ابن مسعود کیا قبر سے نکل کے آگے حدیث بیان کر گئے تھے نا پہلے ریسن لوگ قبرہ تو نکل دے ہاں اس تو بات وشکار لے بزرگ نکلنا شروع ہو گئے کانی ایچ انہوں بھی نہیں نکل دے اللہ فضل اللہ ایس پلیٹ فارم دی بھر کر انہوں بھی ڈھار گئے انہوں نہیں نکل دے یعنی کانیوں میں نکلتے تھے فیزیکلی تو پہلے بھی کبھی نکلے بیچ میں تھوڑا سا پیریڈ آیا تھا اب دوبارہ نشرت ثانیہ شروع ہو چکی الحمدللہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا اور پھر انہوں نے کہا اے کوفے کے لوگو تمہارا حال تو وہی ہے تم آئے ہو ایراک سے ایراک کے لوگ ہی تھے نا بابل شہر کے رہنے والے یہ بابل کا نام بھی آئے گا اس میں بابل ہم اردو میں کہلے ہیں لفظ بابل ہے اور بیبلونیا انگلیش کے اندر دنیا کی سب سے قدیم ثقافت ہے تو یہ تم لوگ ہی تھے نا جو تمہارے لوگ کا تو صاحب وہی ہے جو سلمان علیہ السلام نے جب جنات کو قابو کیا تو ابن عباس نے کہا اور ان کی وہ ساری شیطانی کتابیں جو ہیں جو ان کو شیعتین کچھ خبریں دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے تو اس میں جھوٹ ملا کے وہ پبلی کو بتاتے تھے وہ ساری کتابیں قفزے میں لے کہ نہ سلمان علیہ السلام نے نہ اپنے محل کے اندر دفنا دی اپنی کرسی کے نیچے ان کا روب تو آپ کو پتا تھا نا قرآن میں آتا ہے کہ فوت ہونے کے کتنے عرصے بعد تک بھی جنوں کو نہیں پتا چلا تو ان کی کرسی کے نزدیک کس نے لگنا تھا بارل جب یہ معاملہ عزت سلمان علیہ السلام فوت ہو گئے بعد میں لوگوں نے ان کی کرسی کے نیچے سے انہوں نے کا پتہ نہیں کرسی میں کوئی ایسی طاقت ہے وہ جب خدائی کی تو وہ کتابیں نکل آئیں انہوں نے کہا اچھا یہ سلمان تو جادو گھر تھا یہ جادو کی خزانیں ہمارے آت لگ گئے ہیں یہ ان کتابوں کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا ان کے ماننے والوں نے ان کو جادو گھر کہہ دی وہ کہتے ہیں جادو گھر تو اتنا غیر معمولی علم ہوئی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کیا پھر ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو اللہ نے سلمان علیہ السلام کو بری کیا ایسے اور پھر انہوں نے سلمان علیہ السلام سے متعلق آیت نمبر صورت البکرہ کی ایک سو دو پڑھی ابن عباس نے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَان اور سلمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیر بھی شروع کر دی شیعاتین کیے اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں جادو گری وَمَا قَفَرَ سُلَيْمَان سلمان نے کبھی کفر نہیں کیا سلمان جادو گر نہیں تھا وہ اللہ کا پیغمبر تھا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرِ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ حَارُوتَ وَمَارُوتَ اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں بیبلونیا میں حاروت اور ماروت دو فرشتوں کے اوپر وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی ازمائش کے لیے تھا ایک جادو کا علم ایک وہ علم کیونکہ اللہ نے کہا کہ سلمان علیہ السلام چلے گئے ہیں تو اب ذرا چیک تو کیا جائے نا کہ ان کے پکے مخلص ساتھی کون سے ہیں کئی لوگ تو وہیں پہ ہی ختم ہو گئے نا جب وہ کتابیں نکلیں تو وہ سفلی علوم کے اندر پڑ گئے جو باقی بچے تھے اللہ نے کہا ان کو بھی میں ذرا ازماؤں گا سر اللہ چیک تو کرتا ہے نا کہ نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کوئی تعلیمات چھوڑ تو نہیں دی تو اللہ طرح نے دو فرشتیں وہاں بھیج دی ہے جو لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے اب یہ بال لوگ کہتے ہیں یہ فرشتیں اس طرح کا برا علم کیسے سکھا سکتے ہیں اور یار قرآن میں لکھا ہے کہ وہ ازمائش کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے اللہ نے ازمائش کے لیے پیدا کیا ہے نا ہم کیا کہتے ہیں من شر ما خلق اے اللہ میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو پیدا تو نے کی ہے تو فرشتوں کو اللہ نے ازمائش کے لیے بیجا ہے انہوں نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ ازمائش کے لیے انسانی شکل میں آئے اللہ نے ان کو کہا لیکن دیکھیں ساتھ وہ کلیر کرتے تھے وما یعلمانی من احد وہ کبھی بھی کسی شخص کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا جب تک کہ وہ دونوں اس کو یہ نہ کہہ دیں انما نحن فتنہ دیکھو اللہ نے ہمیں تمہاری ازمائش کے لیے بھیجا ہے فلا تکفر کفر نہ کرنا ہم سے یہ علم نہ سیکھو یار اس سے بڑی اور ننگی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور وہ آ کے کہے کہ میں تمہیں ایسا علم سکھاتا ہوں جس کے ذریعے تم میاں بیوی میں جدائی کروا سکتے ہو اور کسی کی بیوی کو اپنے ساتھ لگا سکتے ہو اس سے طلاق دلوا کے لیکن یہ کرو گے تم کفر اور اللہ نے ہمیں تمہاری ازمائش بنایا ہے یہ سیکھنا نہیں ہے ہم سے پھر یوں کہہ نہیں سر تھوڑا ایتے سے کھا دے ہو تو اس کا مطلب ہے تھڑک گئے اور ایک طرف ہمارے نبی کے صاحب ہیں نبی صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں کتنے کمائل مرتد ہو گئے ہیں اور اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جنگل کے درندے بھی آ کے مجھے کاٹ دیں تو جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا زکاة میں نہیں دے گا نہ میں کتال کروں گا اکیلا مجھے کرنا پڑے ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور صاحبہ کے کانفیڈنس نے اتنی کم مین پاور کے ساتھ رومن اور پرشن پائر اکھاڑ کے رکھتی ہے اور ایک یہ سلمان اسلام کے ساتھی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو کس کام میں پڑ گئے اتنی واضح بات سننے کے بعد جب فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں ازمائش بنایا ہے ہمیں تمہارے لئے ازمائش بنایا ہے ہم سے نہ سیکھو فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْئِ وَزَوْجِ اور وہ ان کو سکھاتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دے وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور وہ کسی کو نقصان نہیں پوچھا سکتا تھا وہ علم ہاں مگر اللہ چاہے یعنی جو اللہ کی پناہ میں آتا ہے جو اذکار کرتا ہے سارے جادو گھر مل کے کچھ کر لیں نبیل اسلام پہ بھی جادو ایک دفعہ ہوئے جب محوضہ تین نازل ہوئے ہیں اس کے بعد کبھی کسی سے ابھی پہ جادو ہوئے ہیں حضرت عمر نے پوری دنیا تلپٹ کر دی ہے سارے جادو گھر یورشنہ میں بیٹھے تھے کرتے نہ حضرت عمر پہ جادو بچا لے تھے اپنی سلطنتیں نہیں جب اذکار آگئے تو جادووں کے کام ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی بجھاتا تھا نفع کوئی نہیں دیتا تھا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِشْتَرَاهُ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اور بے شک ان کو وہ خوب تھا علم تھا اس بات کا کہ وہ اس چیز کے خریدار ہو رہے ہیں کہ اس کے بدلے آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ کیا ہی بُرَا سُودَا انہوں نے خریدا اپنی جانیں بیچ کے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کیا وہ جان کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی اس علم کے ذریعے تو یہ تو سر صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے این ممکن ہے برمودہ ٹرائنگل پہ لگاؤ شام کے وقت سارے اس کے کارندے اس کو کارگزاری سناتے ہیں آج میں نے فلان شک سے فلان گناہ کر رہا ہے فلان سے فلان کر رہا ہے فلان سے فلان کروایا کوئی امپریس نہیں ہوتا ایک اس کا شاگردہ کہتا ہے میں نے آج میاں بی بی کے درمیان جدائی کروا دی وہ اس کو گلے لگا کے ملتا ہے وہ پائی تو سے ہی کام کیتا ہے کیونکہ تمدن کی جڑی کٹ جائے گی جب میاں بی بی الادہ ہوں گے اولاد بھی ختم منٹل بارڈلز بدل گے معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے تو یہ فتنہ شیاطین والا ہے قرآن میں بھی آئے کہ میاں بی بی میں جدائی اور یہاں پہ بھی میاں بی بی میں جدائی شیطان ڈلوا گے خوش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں حاروت اور محاروت جو ہے نا یہ وہ ہے جو احادیث میں لکھا ہوا ہے مضبوط روایتوں کے اندر المصدل حاکم میں مجھے اس کا نمبر بھی بائی چانس یاد ہے اگلے دن بھی کس نے بوچھا تھا 3051 اور 52 نمبر آپ دیکھیں اس میں کمزور روایتیں بھی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بھی روایت ہے مسند آمد میں ابن حبان میں المصدل حاکم کے اندر لیکن کہانی ہے مجہول ہے اس کے راوی بیان کرنے لے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فرشتوں نے اللہ کو کہا کہ اللہ تُو نے اس کو خلیفہ بنا دیا یہ تو زمین میں گناہ کرتا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو چیلنج دیا کہ اچھا دیو کوئی نیک دو فرشتے لے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں نا انسان کے اعتبارے میں تم یہ بات کرتے ہو یہ کسی دکھی انسان نہیں ویٹ کے سٹوری گڑی ہے اسی بڑے اتے ہیں اتے آؤ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم لیکن آگے بھی ہے جب آپ برائی پہ اترتے ہیں ہاں واقعی اگر آپ بن جائیں ابو بکر عمر عثمان علی تو کوئی آپ کے مقابلے کر نہیں ہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو فرق تاب پڑتا جب تیری تعلیمات پہ بھی عمل کرتا ورنہ چاہے اس زمانے جمعیں چاہے آج جمعیں فرق ہونی کرنا پیڑنا رفاہ دان فیر بھی ہی تو کرنا جو مرضی ہو جائے اللہ یہ کہ تُو حق کو ایکسپٹ کر لے تو ان روایتوں ملتا ہے کہ وہ فرشتوں نے دو بندے اپنے سب سے لائک فرشتے چونے ہاروت اور ماروت ایک آنی ہیں ان کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا اور انسانی کمزوریاں بھی سال لگا دی یعنی شاوت بھی اور یہ اور ایک عورت کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا زورہ نام تھا وہ کہندہ نے ستارہ زورہ بھی وہی عورت ہے وہ آندھی ہے وہ کہندہ نے فرشتوں کو اس نے زورہ بیوی نے آکے کہا جو یعنی یہ ایک کانی ہے کانی شریف کہ جی تم تین آپشن ہے مرسے بدکاری کر لو ان کا استغفراللہ گناہ ہے یہ بچہ قتل کر دو انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے یہ شراب پی لو تو کوشش کرتی لی انہوں نے کہا تینوں میں سے سب سے کم گناہ شراب پی نے شراب پی لی تو شراب پی نے کی طرح سے انہوں نے بدکاری بھی کر لی اور بچہ بھی قتل کر دیا اور پھر اللہ نے کہا کہ اب میں تمہیں عذاب دوں گا تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں تو دنیا میں عذاب دے دے آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے تو وہ اراک میں ایک کوئن آہڑ بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں کہتے ہیں اس کوئن میں الٹے لٹک رہے ہیں اچھا وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا تو لٹکے ہوئے نظر آنے چاہیے نا جدو دے لٹکے نے انہوں نے پھر دوبارہ فرشتے بانگے نے کیوں اہمی کانی نظر تو کوئی نہیں آرہے جھوٹ ہے وہ بقیدہ اسلام کے تاریخ مقامات میں لوگ جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں دی تنگے نکی تھے نا دکھاؤ نا تنگے ہوئے تو کہتے ہیں انہوں نے ایک سٹوری یہ ہے دوسری سٹوری یہ ہے کہ وہ جو زورہ بی بی تھی نا جو ہے ہی کوئی نہیں تھی انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا تم تو اسمان تک جاتے ہو تو مجھے کوئی نا ایسا منتر سکھا دو جو میں بھی پڑھوں تو اسمانوں تک پہنچوں تو ٹھیک ہے میں پھر تمہارے ساتھ وہ برائی کرنے کے لیے مادہ ہو جاؤں گی تو ایک فرشتے نے انکار کر دیا دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سکھا دے تا ہوں اللہ بڑا غفر رہیم ہے مجھے معافکاری دے گا یہ بھی لکھا ویس میں جو آپ بھی کر رہے ہیں پوری سٹوڑی لب ہونا تو اڑی پراہ سی جنہیں جلی آرود مارود نے تو اس نے اس کو منتر سکھا دیا جب منتر سکھایا تو وہ عورت اس منتر کے ساتھ اوپر چلی گئی اوپر چلی گئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پر زورہ ستارہ بنا دیا اے زورہ بنایئے انہیں اے کانی شریف ہے اچھا اور کہتے ہیں وہ جو فرشتہ تھا دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ڈال دیا یہ سب کانی ہے اصل چیز یہ ہے جو اس کے اندر سبق لرن کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ نورانی علم کو وحی کی تعلیمات کو روحانیت کو چھوڑ کے شیطانیت کے بیچھے نہ پڑو وہ لوگ چلے ہیں سلمان اسلام کی اللہ نے قرآن میں صفائی بھی پیش کر دی پھر بھی نقشہ سلمانی آج بھی چال رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امام المواحدین ہونے کی گواہی دے دی شرک سے بیزاری کی گواہی دے دی پھر بھی آج ان کے نام کے اوپر پہنے دو عرب لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ نے تو یہی کیا کہ آپ کو بتا دی اب آپ نے نہیں ماننا تو آپ نہ مانیں تو یہ حاروت اور ماروت کی یہ سٹوری ہے لہٰذا یہ جہاں کے بھی آپ کو ملے ایمن حافظ ابن کسیر نے بھی یہ روایتیں نکل کی ہیں کچھ کا تو انہوں نے رد کیا ہے کچھ پہ خموشی اختیار کر لی ہے کچھ پہ وہ خود پھر مانتے ہیں کہ یہ روایتیں تو ایسی ہی ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہے انٹرسٹنگ ہے میں بیان بھی کر دیتا ہوں لوگ کہانی بھی سنتے ہیں نا تفسیر ابن کسیر میں یاد رکھیے گا ٹوانٹی پرسن سے زیادہ کہانی ہیں اس کے اندر بھی ادھر بھی صرف جو حدیثیں ہیں اور صحیح سنت سے وہ ہی لینے ہیں آپ نے جیسے مسلم شریف کی شرعہ میں جو شرعہ یا شرعہ میں اسے کہتا ہوں جو لکھتے ہیں مولوی ہاشیے میں اس کو نہیں آپ نے دیکھنا آپ نے وہ مولانا شریف ہے مولانا شریف کو مسلم شریف سے نکال کے مسلم شریف کو پاک کرنا ہے اس کیسے تفسیر ابن کسیر میں بھی جو احادیث ہیں جن کی پوری پوری سناد ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور وہ سنت بھی صحیح ہو باقی جو سٹوری ہیں اللہ معافی دے ابن کسیر میں ایسی ایسی ولگر قسم کی سٹورییں لکھی ہیں جو بیان بھی نہیں ہو سکتی تو وہ انہوں نے کہا نہیں اسرائیلی روایات لکھتی ہیں میں بتا رہا ہوں نا کہ اسرائیلیات ہمارے اندر آئی ہیں شروع میں جو نیو مسلم تھے نا انہوں نے اسرائیلی روایات بیان بھی کی ہیں ایسی روایات جو قرآن و سنت سے نہ ٹکراتی ہوں ہم نہ ان کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں کیونکہ بخاری میں نویل اسلام نے منع کیا ایسے لیکن مانتے بھی نہیں لیکن جو سرائتاں ٹکرا رہی ہیں انبیاء کی توہین پر ممنی ہیں ہم جوتے کی نوک پر رکھ کے ان کو بیان پھینکیں گے کہ انبیاء کا کریکٹر یہ نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو نہ فرشتوں کا کریکٹر ہے قرآن میں تو بار بار آیا ہے سورہ تحریم کے اندر آیا ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے سرطابی نہیں کرتے اور یہاں پہ میں زمنا ارز کر دوں ایک بات قرآن میں سات دفعہ آیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو سب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ تعظیمی کیا عبادت والا نہیں سوائے ابلیس کے تو لوگوں کو شائبہ ہوتا ہے شاید ابلیس وہ فرشتہ تھا جو نافرمان ہے تو حروت مارود بھی ہو سکتے ہیں ابلیس کا قرآن میں سورہ الجین کی آیت نمبر ففٹی میں آ گیا ابلیس جنات میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اگر وہ فرشتہ تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا فرشتے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی نہ وہ شرک کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ بال لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو استاد تھا اوہ جی شیطان کو لی بڑا علم سی پتہ ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں گھو کہ ان کو بتا ہے قرآن دیس سارا ہمارے خلاف ہے تو اب قرآن دیس کو تو شیطانی علم نہیں کہہ سکتے تو ایک اور کہانی گھر لی ہے اور جی علم تو شیطان کو لی بہت سی سر کس آیت وردیس میں لکھاو ہے قرآن میں تو ایسا نہیں ہے تو ایک ڈاکٹر مفتی جو بریلمیوں کے ہیں ان کی جو میں نے علمی اصلاف ضائع کی ہے ایک اپنے کلپ کے اندر جنہوں نے علم کی توہین کی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں علم کی توہین کرنے والا تو کافر ہو جاتا ہے اگر اس نے جان بوجھ کے کی اگر لاعلمی میں کی ہے تو توبہ کر لے معافی ہے انبیاء کی وراثت کیا ہے علم نبی الاسلام کو کس دعا کا حکم ہے قُل رب زدنی علمہ سورہ تاہا سورہ فاطر میں کس کو کہا گیا کہ اہل معرفت ہے اِنَّمَا يَكْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةِ اہلِ علم سورہ الزُّمر میں قُلْ حَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا عُلُو الْعَلْبَابِ بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں نصیت تو قبول نہیں کرتے ہیں مگر اکل والے سب کچھ علم کے گرد گھومتا ہے اور آپ علم کی توہین کریں پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالی نے ان جالی لوگوں کی مٹی پلید کی ہے تو باقی ہم چکے ایک ریناؤنڈ ہے چیز خوب مٹی پلید کی ہے ایک اصلی پیر نے پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کیا شیطان عالم تھا سر جو مٹی پلید کی ہے انہوں نے جو لوگ کہتے ہیں نا شیطان علم والا تھا وہ گمراہ ہویا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ شیطان کے پاس علم ہوتا نہ تو کبھی گمراہ نہ ہوتا وہ خالی عبادت گزار سی اگر عالم ہوتا تو کبھی گمراہ نہ ہوتا علم تو حفاظت کرتا ہے انسان کی علم کا تغاظہ یہ نہیں تھا کہ اللہ سے بحث کرتا ہے علم تو ہے سمعنا و اطعنا سنا اور مانا اکڑاتی نہیں ہے علم انسان میں آرزی لاتا ہے البتہ جو شخص علم کی بنیاد پر اکڑے اس سے بترین کوئی نہیں ہوتا وہ بھی ہے ایک پہلو سورة العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورا کا ذکر ہے المستل الحاکم اس کونٹیکس میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا عالم تھا دنیا کا کتہ بن گیا تو اللہ نے کہا کہ یہ کتے کی مثال بن گیا جیسے کتے پہ بوجھ ڈالا جائے تب بھی زبان اس کی بہر رہتی ہے نہ ڈالا جائے تب بھی زبان ہابتہ رہتا ہے کیونکہ دنیا کی محبت کا شکار ہو گیا علم کے باوجود اور علم سے اس نے نفع نہیں حاصل کیا جو علم سے نفع حاصل کرتے ہیں علم ان کی حفاظت کرتا ہے اور جو علم کو شکیس میں رکھ دیتے ہیں تو وہ قرآن میں آیا کہ ان گدوں کی مانند ہے جن کے اوپر پیٹھ پہ کتابیں لدی ہوئی تھی یہ میں کتابیں رکھتا ہوں کہتے ہیں نہیں جی وہ تو قرآن میں مثال ہے یہ سر یہ قرآن میں اس گدے کی مثال ہے گدہ شریف کی کہ جو اپنے کندے پہ اٹھاتا ہے لیکن وہ پڑھ نہیں سکتا تو وہ گدہ شریف وہ ہی ہیں جن کے شکیس میں لکھی ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ آپ بھی نکال کے پڑھ لیں تو وہ گدے کی مثال نہیں ہے بلکہ اللہ نے ایسے اہل علم کی تو تعریف کی ہوئی ہے کہتے ہیں نہیں گدے کی مثال آئی ہے گدے کی مثال ان کی آئی ہے جو علم سے استفادہ نہیں کرتے جو استفادہ کرنے والے ہیں ہاروت اور ماروت سے بات ادھر نکل گی ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے ان کی توہین نہ کریں اور ان کے بارے میں یہ جھوٹا اعظام نگانا یہ آپ کو گستاہی کے اندر لے جائے گا توبہ کریں کانیاں ہیں بیان ہوئی ہوئی ہے مسند آمد صحیح ابن حبان میں حاکم میں بھی آگئی ہے لیکن وہ مجہول رابیوں سے ہیں صحیح بات وہ ہے جو میں نے المستلل حاکم سے 305152 نمبر حدیث جو میں نے بیان کی ہے ابن عباس کے حوالے سے کہ سارے جھوٹے الزمات تھے اس کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر و شرکی تعلیم نہیں دی کوئی تعویز دھاگی نہیں کیے وہ وہی کا علم سکھاتے تھے یہ ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط باتیں منصوب کر دی نہیں ہیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے سلمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا وہ تو پکے مواحد تھے اور میں اس کونٹیکس میں ریکویسٹ کروں گا میرا تخت بلکیس والا آپ کلپ دیکھیں ضرور اس میں میں نے سلمان علیہ السلام کا تعریف کروا ہے کہ کیا وہ شخصیت تھے اللہ نے ان کو کیا کیا خوبیاں دی تھی لیکن بنی اسرائیل ان کے خلاف ہو گیا اللہ کہ خود ان کی غلطیاں علیہ السلام کے یہ خلاف ہو گئے سلمان علیہ السلام کے خلاف ہو گئے پھر قرآن میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے داوود اور سلمان کے ذریعے خود بنی اسرائیل پہ لانت کروائی ہے تو وہ تو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھے ان ہستیوں کو اللہ نے ان کو عزت دی نبوہ سے سرفرات فرمایا عزت دی کتاب نازل کی زبور ان کے والد کے اوپر اور جانشین بنایا ان کو تو یہ نقشہ سلمانی پھر بھی چل رہا ہے سلمانی ٹوپی بھی چل رہی ہے پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے سلمان علیہ السلام کے نام کے اوپر سب گانی ہیں قرآن سے جڑیں احادیث سے جڑیں تو آپ کو سچائی پتہ چلے گی ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی محب کرتے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا